بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز یو سی لرنیم ٹیپ کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوشاندید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کی خدمت میں حل کرنے جا رہا ہوں کے پی کے پولیس کانسٹیبل ایٹا کا ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ آج ہی یعنی انیس ستمبر دوہزار اکیس کو ہوا ہے یہاں پر دوستو میں آپ کی خدمت میں پیپر اے حل کرنے جا رہا ہوں جو کی بیس سوالات پر مشتمل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اردو جملے سے شروع کرتی ہے جملوں کو درست ترطیب دیں تو پہلا پسٹن ہے آپ بھی کیا کریں گے یاد پالا پڑا کس ہے کے سخی سے تو اس سنٹنس کو جب ہم ترطیب دیں گے دوستو تو ہمارے پاس اس طرح جملہ آئے گا آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے پسٹن نمبر دو ہے پسیج دیکھ کر میرا زخمی کر گیا دل کو تو دوستو یہاں پر اس کیسشن میں تو اضافتی ہے یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ پسیج دیکھ کر میرا دل کو زخمی کر گیا اور اس طرح آنا چاہیے تھا کہ پسیج کو دیکھ کر میرا دل زخمی ہوا تو اگر جن دوستو نے پسیج دیکھ کر میرا دل کو زخمی کر گیا لکھا ہو تو شاید ان کا جواب درست تصور کیا جائے رسٹر نمبر تری ہے آپ کی گن ہی گاتا ہے وہو تو ہر وقت جملہ اس طرح آئے گا وہو تو ہر وقت آپ کی ہی گن گاتا ہے وہو تو ہر وقت آپ کی ہی گن گاتا ہے سوال نمبر چار ہے دریا تیر رہی تھی مچھلی میں یہ تو کبھی احسان جملہ ہے مچھلی دریا میں تیر رہی تھی سوال نمبر پانچ ہے بہار کا موسم پرتاثیر ہے ہوتا بہت تو اس کا ترتیب جب ہم درست کریں گی تو اس طرح جملہ آئے گا بہار کا موسم بہت پرتاثیر ہوتا ہے بہار کا موسم بہت پرتاثیر ہوتا ہے سوال نمبر سیکس ہے چپانی لگ گیا سرما لگا کر وہو آنکھ تو اس کا ترتیب اس طرح بنے گا سرما لگا کر وہو آنکھ چپانی لگ گیا سوال نمبر ست ہے جان پر کھیل کر لڑی پوچ تھی ہماری تو اس کا جملہ اس طرح بنے گا ہماری پوچ جان پر کھیل کر لڑی تھی سوال نمبر آٹھ ہے تمام سکولوں سے بازی لے گیا ہمارا میں کرکٹ اس کا جملہ اس طرح بنے گا ہمارا سکول کرکٹ میں تمام ٹیموں سے بازی لے گیا سوال نمبر نو ہے جو باقیدگی سے کی جاتی ہے سب سے اچھی ورزش ہے وہ ہو تو یہاں پر اس طرح جملہ آئے گا سب سے اچھی ورزش وہ ہے جو باقیدگی سے کی جائے جملہ نمبر ٹین ہے ہوتا اچھی انجام ہے عمل کا اچھی عمل کا اچھا انجام ہوتا ہے آگے کی جانب بڑھتے ہیں ہماری پاس دوستو پیپر ایک ہی مزید دس سوالات میں سے یہاں پر پانچ جملے انگریزی میں دی گئی ہے اس کی اردو ترجمہ لکھنی ہے جبکہ باقی پانچ جملے جو ہے وہ اردو میں دی گئی ہے اور اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہاں پر پہلا جملہ ہے اس کا ترجمہ اس طرح بنے گا میرا والد دوہزار دس سی پینشن لے رہے ہے اس کا ترجمہ دوستو آپ اس طرح لکھیں گی میں صبح سے کام کر رہا ہوں کوسٹن نمبر تھری ہے ہم ان کا نام نہیں جانتی کوسٹن نمبر پور ہے میرے ساتھ باہر چلو یا میرے ساتھ باہر جاؤ پانچوہ جملہ ہے ہمارے پاس میں بیمار ہوں اب آگی کی پانچ جملے دوستو یہ اردو میں دی گئی ہے اور اس کا انگریزی میں ترجمہ لکھنا ہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے ساتھوہ جملہ ہے یہاں میرے ساتھ رہیے یہاں میرے ساتھ رہیے سٹے ہیئر وید می سٹے ہیئر وید می کوسٹن نمبر ایٹ ہے ہم سب تکی ہوئی ہے وی آر آل ٹائڈ نوہ جملہ ہے یہ پیسے اپنے جیب میں رکھیں یہ پیسے اپنے جیب میں رکھیں کیپ دیس منی ان یور پاکٹ کیپ دیس منی ان یور پاکٹ اور ہمارے پاس خیبر پختنخواہ پولیس کانسٹیبل ایٹا ٹیسٹ کا آخری جملہ جملہ نمبر دس ہے میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے آئی ہیو ہیرڈ آلات آباؤٹ یو آئی ہیو ہیرڈ آلات آباؤٹ یو تو دوستو یہ رہا کے پی کے پولیس کانسٹیبل ٹیسٹ کا پہلا حصہ یعنی پیپر اے ہمارے پاس پیپر بی میں کیسٹن نمبر ون ہے سنتاس معاہدے کے تحت ڈیش دریا پاکستان کی حصے میں آئے سنتاس معاہدے کے تحت دو دریا اے اور سی چناب اور جہلم پاکستان کی حصے میں آئی تھی یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوال نمبر دو ہے مندرجزیل میں پاکستان کی برامدات میں شامل ہے تو دوستو پاکستان ٹیکسٹائل اور احلات جراحی یہ دونوں باہر ملکوں کو بیجتا ہے تو یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے اے اور سی دونوں کوسٹن نمبر تری ہے سلحہ حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی کس نے کی تو دوستو سلحہ حدیبیہ میں قریش نے سحیل بن عمرو کو بیجاتا یہاں پر اپشن نمبر اے ٹیک ہے کوسٹن نمبر پور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ وآلہ 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 وآل اپشن سی ٹیک ہے سوال نمبر چے ہے درست جملے کا انتخاب کریں تو دوستو یہاں پر درست جملہ اپشن نمبر سی ہے ہر کوئی اپنا اللو سیدھا کرنے لگا سوال نمبر دس ہے دامن تر ہونا محاورہ ہے اس کا مبہوم کیا ہے تو ویورز دامن تر ہونا اس محاورے کا مبہوم بنانگار ہونا ہے یہاں پر اپشن نمبر ای ٹیک ہے سوال نمبر آٹھ ہے دیش ہانسٹ مین از آلویز رسپیکٹڈ بائی آل تو دوستو یہاں پر این لگے گا اپشن نمبر ای ٹیک ہے انہانسٹ مین از آلویز رسپیکٹڈ بائی آل آگی بڑھتے ہیں پیسٹن نمبر نائن ہے یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر ڈی ہے پیسٹن نمبر اٹھین ہے یہاں پر اپان لگے گا یعنی ہمیں اپنی معاشرے میں غریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے تو یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے پیسٹن نمبر گیا رہے اپنی ہم دوستو یہاں پر یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے پیسٹن نمبر ڈی ہے چھوٹن نمبر ڈی ہے یہاں پر اپشن نمبر ڈی ہے پیسٹن نمبر ڈی ہے ای ہیونٹ بین آن ہالیڈے سنس نائنٹین نائنٹین نائن یہاں پر دوستو سنس لگے گا پیسٹن نمبر پورٹین ہے نیلسن منڈیلا سوٹ اپریقہ ملک کا صدرتا یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے پیسٹن نمبر پیفٹین ہے ٹیسٹ کرکٹ کی ایک ہی ایننگز میں سب سے زیادہ سکور کرنے کا اعزاز برائن لارا کو حاصل ہے برائن لارا نے چار سورنز بنائی تھی اور ناٹا اٹ رہا تھا پیسٹن نمبر سکسٹین ہے مشہور پوٹبالر لیونل میسی کا تعلق ارجنٹائن ملک سے ہے یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر اے ہے سوال نمبر سترہ ہے تحریکی خلافت کی راہنمائی کرنے والی شخصیت کا نام ہے مولانا محمد علی جوہر اپشن نمبر اے کریکٹ ہے سوال نمبر اٹھارہ ہے شاہ عبداللطیب بٹائی کی زبان کی شائر ہے تو ویور جیدر کی شاہ عبداللطیب بٹائی سندی زبان کی شائر تھی یہاں پر اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر انیس ہے جنرل زیاء الحق کے بعد کون ملک کے نئے چیپ آپ آرمی سٹاپ مقرر ہوئی تو وہ ہوتی اسلام بیگ یہاں پر اپشن نمبر اے ٹیک ہے سوال نمبر بیس ہے کس نے گیارہ سو ستسی میں یورپ کی متحدہ اپواج کو شکست دے کر بیت المقدس کو ازاد کروالیا تو وہ ہوتی سلطان صلاح الدین ایوبی اپشن اے کریکٹ ہے کوسٹن نمبر ٹوانٹی ون ہے ہی ڈائر آپ کینسر یہاں پر پرام نہیں لگی گا ہی ڈائر آپ کینسر اپشن اے کریکٹ ہے سوال نمبر بائیس ہے دنیا میں سب سے زیادہ بین الاقوامی تنظیموں کی صدر دفاتر سویزر لین یعنی جینیوہ میں ہے اپشن اے کریکٹ ہے سوال نمبر تئیس ہے دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والا ملک تو دوستو دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والا ملک پہلے نمبر پر امریکہ ہے جبکہ دوسری نمبر پر روس ہے تو یہاں پر اپشن نمبر بی ٹھیک ہے امریکہ سوال نمبر چوبیس ہے مندرجزیل میں بیراج دیائیسن پر بنایا گیا ہے تو گدو سکر کوٹ یہ تمام بیراج جو ہے دیائیسن پر بنائے گئی ہے تو یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے مندرجبالہ تمام سوال نمبر پچیس ہے ماحول کو ساب سترہ رکھنا ہمارا پریزہ ہے تو یہ ہمارا معاشرتی پریزہ ہے اپشن سی کریکٹ ہے سوال نمبر چوبیس ہے المرتشی کے معنی ہے رشوت دینی والا الراشی کے معنی رشوت لینی والا جبکہ المرتشی کے معنی رشوت دینی والے کی ہے تو یہاں پر اپشن نمبر ای ٹھیک ہے سوال نمبر ستائیس ہے اردو میں مپرد حروب تحجی کی تعداد کتنی ہے تو اس کی تعداد سینتیس ہے اپشن نمبر بی کریکٹ ہے سوال نمبر اٹائیس ہے ناول نسوح کا خواب کس ناول نگار کی تحریر ہے تو یہ ڈیپٹی نظیر احمد کا ہے اپشن نمبر بی ٹیک ہے سوال نمبر 29 ہے شیئر کی پہلی مصری کو کیا کہتے ہیں تو ویورز شیئر کی پہلی مصری کو مصرے اولا کہتے ہیں اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوال نمبر 30 ہے سبق آرام و سکون سنپ کی لحاظ سے کیا ہے تو یہ ڈراما ہے اپشن نمبر ایک ہرکٹ ہے سوال نمبر 31 ہے سبق مولی عبدالحق کس مصنف کی تحریر ہے تو سبق مولی عبدالحق یہ شاہد احمد دہلوی کی تحریر ہے اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوال نمبر 32 ہے تو اس کا کرک جملہ بنے گا یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے اپشن نمبر 35 ہے کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے کپار پر یخبستہ تیز ہوائی بیجی تو وہ غزوہ خندق تھی جس کو غزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے تو کریکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے اور ہمارے پاس آج کی ویڈیو کا آخری پیسن اپشن نمبر 36 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسہابہ وسلم نے اپذلل اعمال قرار دیا تسبیح کو اپشن نمبر بی کریکٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 37 ہے کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یخامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانن قرار دینا تشبیح کہلاتا ہے یہاں پر اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر 38 ہے وہ اسم جس میں بڑائی کیمانی پائی جائے بڑائی کے معنی پائے جائے کیا کہلتے اس اسم کو اس میں مکبر کہا جاتا ہے یہاں پر اپشن نمبر اے ٹیک ہے پیسٹن نمبر انتالیس ہے تو یہاں پر لگے گا یہاں پر اپشن نمبر بی ٹیک ہے سوال نمبر چالیس ہے اس کے پاس اپنی معصومیت ثابت کرنے کیلئے کپی شواہد موجود ہے تو یہاں پر اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر اکتالیس ہے چوز دکریکٹ سینٹنس یہاں پر اپشن نمبر اے ٹیک ہے سوال نمبر بیالیس ہے چوز دکریکٹ سپیلنگ تو یہاں پر کریکٹ سپیلنگ اے ڈیبل سی ڈیو ایس ای اپشن نمبر بی کریکٹ ہے اکیوز کے معنی جھوٹا الزام لگانے کے ہے سوال نمبر تریالیس ہے رقبے کی لحاظ سے سب سے چوٹا اسلامی ملک مال دیپ ہے اپشن سی کریکٹ ہے سوال نمبر چوالیس ہے انٹرپول کا صدر دبتر پرانس میں واقعہ ہے یہاں پر اپشن نمبر بی ٹیک ہے سوال نمبر پینتالیس ہے ام المؤمنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو ویورز یاد رکی ام المؤمنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی یہاں پر اپشن نمبر ڈیو ٹیک ہے سوال نمبر چیالیس یہاں پر ہمارے پاس اس پیج میں میسنگ ہے سوال نمبر سینٹالیس ہے قرآن مجید کی کس صورت میں جنگ بدر کا واقعہ بیان ہوا ہے تو ویورز یاد رکی قرآن مجید کی صورت سورہ انپال میں جنگ بدر کا واقعہ بیان ہوا ہے یہاں پر اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر اٹھالیس ہے غزوِ بدر میں مسلمانوں کی پاس کتنے گوڑی تھی تو یہ یاد رکی غزوِ بدر میں مسلمانوں کی پاس صرف دو گوڑی تھی جبکہ ستر اونٹ تھی یہاں پر اپشن نمبر اے ٹھیک ہے سوال نمبر انچاس ہے درجزیل جملوں میں کون سا جملہ درست ہے تو یہ دوسرا جملہ اپشن نمبر بی ٹھیک ہے روشندان بن کر دو سوال نمبر پچاس ہے چرخ کچھ سے مراد ہے تو دوستو اب اس قریسٹن کو خودکن پرم کر لیجیے لیکن میری خیال میں چرخ کچھ سے مراد بدقسمتی ہے سوال نمبر اکاون ہے نظم کیسان کس شاعر کی تخلیق ہے تو دوستو نظم کیسان یہ جوش ملیہ آبادی کی تخلیق ہے یہاں پر اپشن نمبر بی ٹھیک ہے سوال نمبر باون ہے می پرینڈ سیڈ تو ہر پلیز لیٹ می گو انسائیڈ چوز دکرک انڈائرک سپیچ می پرینڈ ریکویسٹیڈ ہر تو لیٹ ہم گو انسائیڈ یہاں پر اپشن نمبر بی ٹھیک ہے سوال نمبر تھرپن ہے ہی انجوائیڈ ہیم سیلپ اٹھ دا پارٹی یہاں پر ہمسیلپ کو دوستو انڈرلائن کیا گیا ہے اور یہ ریپلیکسیو پروناؤن ہے یہاں پر اپشن نمبر بی ٹھیک ہے سوال نمبر چون ہے بو علی سینہ کی کتاب الحاصل والمحصول کا تعلق ہے تو دوستو اس قیسچن کو آپ خود کنپاہم کر لیجئے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلو کہ بو علی سینہ ایک طبیب یا ایک حکیم تھی تو شاید اس کی کتاب پلسپاسی یا منطق سے تعلق رکھتا ہو سوال نمبر پچپن کی اپشن میسنگ ہے خلیپہ ولید بن عبد الملک بن امیہ خلیپہ تھی ہمارے پاس سوال نمبر چپپن ہے قرآن مجید کی کس سورہ میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے تو ویورز قرآن مجید کی سورت احضاب آیات نمبر چالیس میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے یہاں پر اپشن نمبر سی ٹھیک ہے سوال نمبر ستاون ہے محمد بن قاسم کا پورا نام تا محمد بن قاسم کا پورا نام امیر اماد الدین محمد بن قاسم تا یہاں پر اپشن نمبر سی ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھاون ہے سلعہ دیبیا کی موقع پر رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعالیہ وآلہ 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 وسلم نے کس صحابی کو کپار کو واپس کر دیا تو وہ سیدنا ابو جندل رضی اللہ وآلہVE ہوتی کیونکہ اس موقع پر سلعہ دیبیا کی شرائط لکھی جا رہی تھی اور حضرت ابو جندل رضی اللہ وآلہ رو کپار کے قید سے باق کر آئے تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واپس کر دیا تھا سوال نمبر ان ساٹھ ہے یادعو الیتامہ میرے خیال میں یادعو الیتامہ لکھا ہے اس کی معنی یتیم کو دکے دیتا ہے کی ہے تو یہاں پر اپشن نمبر ایٹیک ہے سوال نمبر ساٹھ ہے افسانہ مجی میرے دوستوں سے بچاؤ کس افسانہ نگار کی تخلیق ہے تو دوستو افسانہ مجی میرے دوستوں سے بچاؤ یہ سجاد حیدر یہ الڈرم کی تخلیق ہے یہاں پر اپشن نمبر ایٹیک ہے ویورز اگر آپ اسی طرح پولیس کانسٹیبل وغیرہ کی ٹیسٹ کیلئے تیاری کر رہی ہے تو یہاں پر اردو کی جتنے بھی ایم سی کیوز ہے یہ گورنمنٹ ٹیکس بک یعنی گورنمنٹ کی جو کتب ہوتے ہیں کلاس نائن اور کلاس ٹین سے آئے ہیں تو آپ نے اس کو بھی سٹڈی کرنا ہے سوال نمبر اکاسٹھ ہے زرب المسل بھنور دلی دور است کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی دلی دور ہے یہاں پر اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر باسٹھ ہے خاکہ نام دیو مالی دیو مالی کس کی تصنیف ہے تو ویورز دیو مالی مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوال نمبر تریا سٹھ ہے دیڈ شی لاک دروم بیپور لیونگ چوز دا کرک پیسی وائس تو یہاں پر کرک پیسی وائس یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوال نمبر چونساٹھ ہے چوز دا کرکٹ سینٹنس تو یہاں پر کرکٹ سینٹنس ای وڈ ہیو گلیڈلی اکمپنید یور برادر اپ یو ہیڈ آسکڑ ہیم یہاں پر اپشن نمبر بی کرکٹ ہے سوال نمبر پیانساٹھ ہے کینبرہ اسٹریلیا کا دارالحکومت ہے اسٹریلیا کی دارالحکومت کا نام کینبرہ ہے تو یہاں پر کرکٹ اپشن اپشن نمبر بی ہے سوال نمبر چیہ سٹھ ہے سارک ممالک میں ڈیش میں شرخواندگی سب سے زیادہ ہے تو ویور سارک ممالک میں سب سے پہلے نمبر پر شرخواندگی میں مالدیب آگے ہے جبکہ دوسری نمبر پر سری لنکا ہے تو یہاں پر مالدیب کا اپشن موجود نہیں ہے تو کرکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے سری لنکا سوال نمبر ستہ سٹھ ہے دیش دنیا میں سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والا ملک ہے تو دوستو یادر کی چین دنیا میں سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والا ملک ہے یہاں پر اپشن نمبر سی ٹیک ہے سوال نمبر اٹھاسٹھ ہے جنوبی ایشیا کی علاقائی تاؤن کی تنظیم سارک کا صدر دبتر نیپال کی شہر کچمندو میں ہے تو یہاں پر اپشن نمبر سی ٹیک ہے نیپال سوال نمبر انتر ہے انیس سو چیانمے میں جب افغانستان میں تالیبان حکومت قائم ہوئی تو پاکستان پہلی ریاست تھی جس نے تالیبان حکومت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سپارتی تعلقات قائم کی تو دوستو میرے خیال میں اس کا جواب پاکستان ہے لیکن شاید سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے آپ اس قویسٹن کو کنپارم کر لیجئے سوال نمبر ستر ہے قرارداد الہور تئیس مارچ انیس سو چالس کو ہندو اخبارات اور برطانیوی اخبارات نے قرارداد پاکستان کا نام دیا تھا یہاں پر اپشن نمبر اے اور اپشن نمبر سی یہ دونوں ٹیک ہے تو اپشن نمبر ڈی کریک بنتا ہے بی اور سی دونوں سوال نمبر اکتر ہے یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوال نمبر بہتر ہے ہی انٹر ڈی بیلڈنگ ان سپائٹ آف وارننگ یہاں پر اپشن نمبر ڈی لگی گا ہی انٹر ڈی بیلڈنگ ان سپائٹ آف وارننگ سوال نمبر تری اتر ہے خون کا تقریباً نوے پیسد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر ڈی ہے سوال نمبر چھوڑتر ہے ایک بالغ انسان کا جسم دو سوچی ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ایک بالغ انسان کی جسم میں ٹوٹل دو سوچی ہڈیہ ہوتی ہے یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر ڈی ہے سوال نمبر پچھتر ہے مندر جزیل میں وٹامن ڈی سورج کی روشنی سے حاصل کی جاتی ہے سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی حاصل کی جاتی ہے یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر ڈی ہے وٹامنڈی سوال نمبر چیتر ہے راجہ داہر کو کہا شکست ہوئی تو ویورز راجہ داہر کو دیبل کی مقام پر شکست ہوئی تھی یہاں پر اپشن نمبر سی ٹھیک ہے سوال نمبر ستتر ہے مدرسہ دیوبند کی بنیاد کب رکھی گئی مدرسہ دیوبند کی بنیاد اٹار سو چیاسٹھ میں رکھی گئی تھی یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے سوال نمبر اٹتر ہے تشکن کانپرنس کس ملک میں ہوئی تو ویورز تشکن کانپرنس ازباکستان میں ہوئی تھی یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے سوال نمبر 89 ہے غزو احضاب کی موقع پر مدینہ کی گرد کتنی مسلمانوں نے خندق کو دی تو دوستہ غزو احضاب کو غزو خندق بھی کہا جاتا ہے اور اس میں تین ہزار مسلمانوں نے خندق کو دی تھی یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے اور ہمارے پاس خیبر پختنقہ پولیس کانسٹیبل ایٹا ٹیسٹ کا آخری سوال سوال نمبر 80 ہے غزو احضاب کی کونسی موسم میں ہوا تھا تو دوستو یدر کی غزو احضاب کی گرمی کی موسم میں ہوا تھا یہاں پر اپشن نمبر ڈی ٹیک ہے گرمی میں تو دوستو یہ رہا پولیس کانسٹیبل ایٹا ٹیسٹ کا مکمل پیپر ویڈیو کو لائک آور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس پار واشنگ تینکس پار واشنگ